ارب روپے جنریٹ ہوں گے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دھائی سو ارب روپے سے زیادہ سرکاری کارپریشنز کی خرد برد اور لیکجز کے ذریعے ضائع ہو رہا ہے پی آئی اے سٹیل میلز پی آئی اے سٹیل میل ریلوے پی اے سو این آئی سی ٹی ای سی پی اور یہ تنی سٹیٹ انٹرپرائز ہیں اور بالخصوص جو ہمارے پبلک سیکٹر کی پیپ کو اور بجلی کے کارخانے ہیں ان کے دل ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف تو ہم نے ڈھائی سو ارب روپے جو کہ اب شاید تین سو ساڑھے تین سو ارب روپے ہو چکی ہوگی اس سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں اس لیکجز سے اور ہم ساٹھ پینسٹ ارب روپے کا اضافی ریونیو لینے کے لیے لوگوں کی کمر توڑے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت کو وسائل کی ضرورت ہے تو حکومت ضرور وسائل پیدا کرے لیکن پہلے ہمیں بتائے کہ کیا اس نے سو رکنی کابینہ اور وزراء کی فوج میں کمی کی ہے کیا اس نے اپنے تھاٹ باٹ اور شاہ خرچیوں کے اندر کمی کی ہے کیا حکومت نے اپنے پیٹ کے اوپر کوئی پتھر باندھا ہے کہ جس کے بعد ہم لوگوں سے جا کے کہیں کہ اب آپ بھی ایک ایک پتھر باندھ لیجئے جناب محید صاحب ایک طرف حکومت کے جو موج ملا ہے وہ تو پہلے سے بڑھ کر ہو سو سو رکنی وزراء کی فوج زفر موج کے لیے تو کوئی تنگی نہیں ٹیکس اور بجٹ کی اور خزانے کی لیکن ایک گریب آدمی کو آپ نچوڑنا چاہتے ہیں تو ہم دل مانا قدم کو آپ اس کے خلاف ہیں لیکن جو میرا بمیادی سوال تھا کہ کیا اس مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اس نئے ٹیکس کی لیجسٹیشن کا حصہ آپ نہیں بنیں گے بلکل ہم نے اپنی دو ٹوک انداز میں موقف دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت اپنے غیر پیداواری اخراجات نہیں ختم کرتی اپنی کابینہ کو ریشنلائز نہیں کرتی آپ روکیں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی شاہ خرچیوں کے لیے اور کرپشن کے اتنے بڑے بڑے چھید رکھ کے لوگوں کی خون پسیلی کی کمائی دال کے تو ہم ان جیبوں میں نہیں اس پہ آتے ہیں میں آپ کو پرائم میسٹر کے کلپ سناتا ہوں جو متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے تھوڑی دی پہلے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا مخالفت کرے تھا وہاں کلپ دیکھتے ہیں کانسل آف کومن انٹریسٹ کا وہاں جی ایس ٹی پہ ٹوٹل کنسنسز ہے ٹوٹل کنسنسز ہے چونکہ بابا میں پرنشل گورننٹس کی بات کر رہا ہوں آپ کو آپ ایم کیوں نے کیا کیا ہے کہ جاں کل بتائیں کیا کیا نہیں نہیں کل مجھے بتائیں کیا کیا جو کہ جو آپ کی ریپورٹنگ ہے جیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ فرم وات پاس ڈن ڈا ہوس ناظرین یہاں پرائم میسٹر کا ایک پریس پریفنگ میں کلپ دیکھتے تھے چھوڑا سا واسین صاحب کی طرف چلتا ہوں اس نے سب بنیادی دور پر پرائم میسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامو پر نہ جائیں حقیقت پر جائیں نہیں انہوں نے ایسا ایکسپلین بھی نہیں کیا پریفنگ ساہب نے ہو سکتا اشارہ دے رہے ہو وہ اپنی جانبے کیا کیا ہے ایم کیوں میں یہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے پی ایم لینے والوں نے کل کہا کہ دیکھیں ایم کیوں میں تو ایسی چیزیں نہیں کی ایسی علامتی چیزیں کر دیتے ہیں بائیکارٹ کر دیا یہ کر دیا ایسا نہیں ہے وقت آنے پر آپ لیں گے پوزیشن آپ لیں گے اس کے خلاف دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں جو بیان ارتاب بھائی کا ہے اور جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے صرف اس پہ نہیں پیٹرول پہ ہم نے بھی وک آٹ کیا اس کے بعد بھی جو بھی پرائیس ہائک ہوئی ہے اس پہ ہم نے اعتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے آج بھی اعتجاج ہم نے ریکارڈ کرایا ہے اپنا گورنمنٹ سے دیکھیں جو اوبجیکٹیو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے جیسا ایسی نقبال بھائی نے کہا کہ وہ ہم اور طریقوں سے بھی کر سکتے تھے یہ وقت نہیں تھا اس جی ایسی ٹی کو لاغو کرنے کا اس سر لیکن جس پہ تیسٹ ہے نا جو تیسٹ ہے آپ کی ریزولف کا کہ آپ لوگ واقعی سیریس ہیں وہ تو پھنگے ہیں کہ آپ سٹینڈ لے لیں گے سیریسنس اس سے زیادہ کیا ہوگی آپ جب واک آٹ کرتے ہیں تو عوام متاثر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے جذبات کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں اس ٹیکس کے لگنے پہ ایفیکٹ کس پہ پڑھ رہا ہے سارے عوام پہ مل کلاس اس پہ ہی پڑھ رہا نا عمرہ پہ تو نہیں پڑھ رہا تو ہم کونٹی جماعت ہیں ہمارے ووٹرز کون ہیں اسی طبقے سے ہمارے ووٹرز ہیں ہم ان کو ریزولینٹ کرتے ہیں ہم جب اپنی کونسٹیونسیز میں جاتے ہیں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہو بیٹھ کے ہم سے سوال ہوتا ہے ہم یہ سوال پریزنٹ صاحب تک لے کے گئے ہیں تھرور ایمان ملک یا ڈیریکٹ آج بھی سنیں آج بھی ہماری ایک ہائی پاورڈ میں وہی آ رہا ہوں دیکھیں تقریب ریکارڈ پہ ہے علتہ بھائی کی کل کی علتہ بھائی نے کہا ہے کہ فوراں واپس لیا جائے یہ ٹیکس یہ میرے خیال میں سب نے سنا ہو گیا پڑا ہو گیا آپ تو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی رہے کام کرتے رہے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک تو یہاں پہ بڑی کلیر چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ حکومت کے اپنے انڈیپینڈنٹ آزادانہ معاشی انیشیٹر سے سامنے نہیں آیا بلکہ جو بالکل آئی ایم ایف نے نومبر کے پہلے ہفتے میں بات بلکل واضح کر دی کہ جناب جب تک آر جی ایس ٹی نہیں آئے گا سامنے نہیں آئے گا مطلب وہ جو کیشئر انہیں ریلیز کرنا ہے تین اشاریہ ایک بلین ڈالر کا وہ ریلیز نہیں ہوگا ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے دوسرا یہ جو آسپیکٹ ہے کہ اس وقت جو مخالفت اس کی ہو رہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخالفت سٹینڈ کر سکیں پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی ویو نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف کیو پر تمام بولڈ ڈالنے کا اس کا الزام یا کچھ اور یا ان کو اس بات کا فائدہ دینے کا یہ غلط ایک سٹینڈ ہے بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو خسارہ ہے آپ کا بجٹ کے اندر جب تک وہ کم نہیں ہوگا تو مہنگائی کم نہیں ہوگی ہم جن غریبوں کی بات کر رہے ہیں اور تمام پارٹیاں شاہد یہی چاہتی ہوں گی کہ غریبوں پر بوجھ کم ہو اس وقت جو انفلیشن کی بنیاد ہے وہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے بجٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے اور طریقے اسی پر میں آ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے زرداری صاحب کو جس کی کاپی میرے ہاتھ میں بلکل صحیح آپ کے ساتھ میگری کرتا ہوں دیکھیں جنا بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنی کی جو بات ہے اس پر تمام پارٹیوں کے اسیمبلی میں متفق ہونا چاہیے سی سی آئی میں اسی بات پر آپ کریں پھر اس پر بات یہ کہ وہ کس طریقے کارز کریں یہ جو تین ٹیکسز لگانے لگے ہیں یہ ان کی کیا ضرورت ہے کے لیے پہلے چلتے ہیں ریفارم جی ایس ٹی کیوں پر ریفارم جی ایس ٹی کے تین بڑے ایک اہم پہلو ہیں یہ ایک ٹیکس نہیں ہے جو لگ رہا ہے اول تو یہ کہ جی ایس ٹی اس وقت بھی لاغو ہے اور پھر بھی لاغو ہوگا اس کو یہ لوگ ریفارم کریں اس کو ویلیو ایڈٹ ٹیکس بنا رہے ہیں تاکہ جو لوگ اس وقت یہ ٹیکس نہیں دیتے جو بزنسز جو پروڈیوسرز جو مطلب یہ غریبوں کی بات نہیں ہو رہی اس کا ایفیٹ کنزیومر کی اوپر تو ابھی بھی ہے لیکن جو بیچ میں درمیان میں جو نہیں دے رہے تھے ان کو یہ ٹیکس پکڑ لے گی تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں اس ٹیکس کا جو طریقہ کار ہے اس کو نافذ کرنے کا اس میں یہ ایمپروومنٹ ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں وہ جو سیویسز یا وہ اشیاں جو غریبوں کے کنزمشن بندل میں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح کے عدویات کی انہوں نے بات کی اس کو اس میں سے نکالا جائے جو دکٹرز پر لگا دیا جی ایس ٹی لگا دیا تو کیا اس میں جناب دیکھیں بات کریں دکٹرز کے پاس کون لوگ جاتے ہیں غریب لوگ تو پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے یہ تو آپ دیکھیں غریبوں کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے بی ایچ یوز کی اوپر آپ اس کو ایمپروف کریں جو ہیلس دیکھیں ہیلس سیویسز جو ہیں سستے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نہیں جناب دیکھیں سستے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے آپ آخر کار آپ ساڑھے تین کھرب روپے خرچ رہے ہو تو ان کو کچھ میڈیکل فسیلٹی پروائیڈ کریں نا آپ ان چیزوں کی امپرومنٹ کریں ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو وہ چیزیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کریں تو میرے خیال میں آپ براڈ بیسنگ میں یہ لوگ اس کو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں جو غریبوں کو جو جسے چوٹ لگتی ہے وہ آپ بیچ پہ سے نکاریں تو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا غریبوں پر فرق نہیں پڑے گا نہیں نہیں اگر جہاں پڑ رہا ہے اس کا RGST کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا لیکن جہاں پڑتا بھی ہے تو ان چیزوں کو وہاں سے نکالیں باقی رہے گے جو دو ٹیکس ہیں میں ان کے مکمل مخالفت کرتا ہوں اور اسی وجہ پر یہ جو 10% انکم ٹیکس ہے یہ بلکہ یہ بتاؤں یہ دیکھیں جس سے یہ کہا ہے کہ 31 بلین روپے اکٹھا کریں گے اور فیڈل ایکسائز ڈیوٹی جو انہوں نے اور میں کیوں اس کے خلاف ہوں اس کے خلاف بیسلی ہو اس پہ بات کرتے ہیں لیٹ می ٹیک اپ بریک لازمین ایک بریک لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو وقلا پہ اور ڈاکٹروں پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو یہ دونوں کمیونٹیز وقلا کمیونٹی ڈاکٹر کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے اور اس کا عام عوام پہ کیا فرق پڑے گا ایک بریک کے بعد